جی بچوں ہم واپس آگئے ہیں اور ایک بار پھر کہانی شروع کرتے ہیں جہاں پر چھوڑی تھی بچوں جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف نیک تھے اور مضبوط کردار کے آدمی تھے ان کے کردار میں کوئی خامی نہیں تھی تو پھر حضرت یوسف قید خانے سے باہر آگئے اب حضرت یوسف سے جب بادشاہ ملا تو وہ تو بڑا خوش ہوا اتنے ذہین آدمی اتنے اقل مند آدمی پھر اتنا اچھا ان کا کردار اور اتنے شریف آدمی ہیں تو اس نے یہ چاہا کہ ان کو اپنا مشیر بنا لے یعنی وہ آدمی جو اس کو مشورے دیا کرے لیکن حضرت یوسف نے منا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں اس فصل کی دیکھ بھال کروں وہ جو آپ زخیرہ جمع کریں گے اس کی دیکھ بھال کروں بادشاہ نے مان لیا اور انہیں خزانوں کا مالک بنا دیا بچوں اس طرح حضرت یوسف کے صبر سے ان کی نیکی پر ان کے مضبوط کردار پر اللہ تعالی نے خوش ہو کر انہیں وہ مقام دلا دیا وہ جگہ دلا دی جس کے وہ حقدار تھے وہ تو اتنے اچھے انسان تھے کہ انہیں ایسے ہی کوئی بڑا ردبہ ملنا چاہیے تھا نا تو یہی ہوا کہ بادشاہ نے ان کو خزانوں کا مالک بنا دیا اور بچوں آپ کو پتہ ہے کہ سات سال بعد واقعی وہاں پر قہت آیا وہاں پر فصلیں کم اگنے لگیں اور لوگ پریشان ہو گئے اور اتنا زبردست قہت ہوا یعنی اتنے کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی کہ دور دور سے لوگ مصر آنے لگے کیونکہ مصر والوں نے تو اپنا کھانا بچا کے رکھا ہوا تھا تو ان سے وہ کھانا مانگنے کے لیے دور دور سے لوگ آنے لگے تو بچوں یہ تھی آج حضرت یوسف کی کہانی جو خوابوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو سنائی یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کہانی اور بچوں آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی آپ ان لوگوں کی طرح صرف سر مت ہلائیے گا زور سے کہیے گا جی ٹھیک ہے اب ہم آپ سے پوچھیں گے دو آسان سے سوال جن کا جواب آپ دیں گے اور پھر ہم ان بچوں سے پوچھیں گے کہ یہ ہم سے کیا سوال کرنے والے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ قید خانے میں حضرت یوسف سے کن لوگوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی قید خانے میں حضرت یوسف سے کن لوگوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قید خانے سے حضرت یوسف آخر کیسے باہر آنے پر راضی ہوئے دو آسان سے سوال ان کے آسان سے جواب لیکن یہ چار اللامہ جو یہاں بیٹھے ہوئے بچے پیارے پیارے یہ پوچھنے حوالے ہیں مشکل سوال سارے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں کیا حضرت یوسف کو قید خانے میں کھانا ملتا تھا جی کھانا تو ملتا تھا قید خانے میں کھانا تو ملتا ہے لیکن بچوں وہ کھانا اچھا نہیں ہوتا ہے ظاہر قیدیوں کو بس ایسے ہی عام سا کھانا دے دیتے ہیں تو حضرت یوسف کو بھی وہی کھانا ملتا تھا بات میں آ کر جلیخہ نے سچ بتا دیا وہ تو کیوں بتایا اسے پتا تھا کہ اسے بھی کچھ اسے بھی کوئی سجا ملے گی تو اس نے کیوں سچ بتا دیا اصل میں بیٹا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی بری بات کرتے ہیں تو ہمیں اندر ہی اندر گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے ہمیں خود برا لگ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے جھوٹ بولا دیکھو ہماری وجہ سے کوئی بلا وجہ قید خانے میں پڑا ہوا ہے اس آدمی نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا ہم نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا دوسری بات یہ ہوئی کہ ظاہر ہے بادشاہ نے پوچھا تو بادشاہ نے تو غصے سے پوچھا ہوگا سختی سے پوچھا ہوگا تو حضرت یوسف کے بارے میں جب پوچھا گیا تو زلیخہ کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا اور پھر بادشاہ پوچھ رہا تھا اس لئے اس نے سچ سچ بتا دیا پھر زلیخہ کو پھر سزا ملی نہیں سزا تو نہیں ملی تھی کیونکہ حضرت یوسف تو بہت سبر والے آدمی تھے انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا حضرت جب حضرت یوسف علیہ السلام بے گناتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے سال جیل میں کیوں رہنے دیا جی بچو یہ اچھا سوال ہے بچو اصل میں بات یہ ہے کہ جب قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف کی زندگی میں بہت ساری مشکلیں آئیں تھیں ان کے بھائیوں نے ان کو کوئیں میں ڈال دیا تھا پھر کسی نے ان کو مصر کے بازار میں بیج دیا تھا پھر جلائے خانے ان پر جھوٹا الزام لگا لیا تھا تو بچو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے اور جب وہ اس کی آزمائش میں پورے اتر جاتے ہیں تو پھر ان کو انعام بھی دیتا ہے تو حضرت یوسف کی آزمائش تھی کہ وہ اتنے سال قید میں رہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا انعام بھی دیا کہ انہیں پھر اتنا اچھا مقام بھی مل گیا اسی لئے اگر کوئی پریشانی آئے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس پریشانی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کوئی بہت اچھی بات ضرور رکھی ہوتی ہے زلیخہ نے جھوٹ کیوں بولا تھا زلیخہ نے جھوٹ اس لئے بولا تھا کہ وہ ڈر گئی تھی اس کو یہ تھا کہ میری بدنامی ہو جائے گی سب لوگ کہیں گے کہ اوہو اس نے دیکھو آدمی کو برے کام کی طرف راغب کرنا چاہا اس کو کہا کہ آؤ تم بھی مجھ سے محبت کرو تو اس لئے اس نے جھوٹ بولا تاکہ اس کی عزت رہ جائے اور اس کے شوہر کے سامنے اس کی بزت دینا ہو اس لئے زلیخہ نے جھوٹ بولا تھا پھر باشا نے زلیخہ کو جیل میں ڈالا تھا نہیں جیل میں نہیں ڈالا تھا کیونکہ حضرت یوسف نے سب کو معاف کر دیا تھا جی بچو تو یہاں تو ہوئی کہانی ختم اور سوال بھی ہو گئے جی جی آپ کے سوال باقی ہیں ہم بھولے نہیں ہیں میں کن لوگوں نے سوال پوچھے تھے تو اس کا جواب ہے باورچی اور ساقی نے دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف قید خانے سے آخر باہر آنے پر کیسے راضی ہوئے جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کی بے گناہی کی گواہی دی جی بچو آج کی کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم پر کوئی آزمائش آ جائے تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں اپنی اچھی باتیں نہیں چھوڑنی چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم گھبرا کے سوچیں کہ اوہ ہم نے سچ بولا پھر بھی ہمیں سزا مل گئی تو اب سچ نہیں بولنا چاہیے یا اوہ ہم تو بے گناہ تھے ہمیں سزا مل گئی تو اب ہمیں گناہ کرنا چاہیے نہیں بچو یہ سوچنا بہت بری بات ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اچھے بچے بنے رہیں گے تو پھر ہمیں انعام بھی دے گا اس لیے ہمیں کسی بھی پریشانی میں گھبرانا نہیں چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں تو بچو اس لیسن کے ساتھ آج کی کہانی ہو گئی ختم لیکن کل ایک اور کہانی لے کے آنے کا آپ سے بات آئے تو کل تک کا انتظار کیجئے امبری حصیب کو اجازت دیجئے کل ہم اور آپ پھر یہاں اکھٹا ہوں گے اور پھر ہوگی ایک مزہدار سی کہانی اللہ حافظ موسیقی